اگر میں کیا کروں کہ ہمارا ماحول اتنا کچھا ہے کہ بات پہنچنے میں آپ کو بھی دکت ہے اور ہمیں پہنچانے میں بھی دکت ہے یہاں ہر سر جھکتا ہوا دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بندگی ہو رہی ہے جبکہ ہر جھکتا ہوا سر بندگی کے لیے نہیں جھکرا اگر یہ بات روشن ہو جائے عیسیٰ کریمہ سے جو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے اندر ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا مگر والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا اب حسن سلوک کا طریقہ بھی اللہ بتا رہا ہے اگر تمہاری زندگیوں میں ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں انہیں افمت بولنا ان کے لئے اچھے الفاظ بولنا ان کے سامنے جب حاضری دینے لگنا تو اپنے شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کڑا ہے شانے جھکاؤ گردل جھکاؤ سر جھکاؤ اچھے الفاظ بولو دیمے لہجے میں بات کرو کریمانہ لہجہ اختیار کرو یہ تعظیم نہیں ہے تو کیا ہے اب یہاں کون سمجھائے کہ اگر ہر جگہ کہ اگر سر کہیں جھک رہا ہے تو ہر جھکتا وہ سر عبادت کے لئے نہیں ہے عبادت صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے علاوہ جہاں جھکنے کا حکم ہے وہ تعظیم ہے عبادت نہیں ہے اچھا میں میں غیر معصوم ماں باپ کے آگے جھکوں تو یہ قرآن کا حکم تعظیم اور جنہیں نبی کہیں میں اور علی اس پوری امت کے باپ ہیں فاطمہ تو ام و بیہا فاطمہ اپنے باپ پر بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے اس کی تعظیم کرنا شرک ہو جائے جی اسلام سے دوری ہو جائے یقیناً شبہات ہیں جو حل کرنا چاہیں گے ان کے لئے وہ شبہات کا حل موجود ہے اور جن کے ارادے کچھ اور ہیں خاص طور پر جو سازش کے تحت مسلمانوں کے درمیان کار فرما ہیں ان سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے لیکن وہ جو حضرت موسیٰ نے اسا جب ڈالا نا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ڈر ہو نہیں تو معصوم امام سے پوچھا گیا حضرت موسیٰ کیا ڈر رہے تھے حضرت فرمایا ہے موسیٰ اسا سے نہیں ڈر رہے تھے لوگوں کے گمراہ ہونے سے ڈر رہے تھے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں اس منظر کو دیکھ کر جو وہ ساپ بن گئے تھی وہ لکھڑیاں جو ساپ بن گئے تھی اس منظر کو دیکھ کر لوگ گمراہ نہ ہو جائیں تو کبھی کبھی اگر ہم کسی اس طرح کے عنوان کا اظہار کرتے ہیں تو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے ان کی وجہ سے لوگوں کی گمراہی گناہ رہے ہیں اور اس کا اضالہ اور اس کا دفاع اور اس کے حوالے سے بات کرنا اس ممبر کا فریضہ ہے